اسی طرح دل میں بدگمانی نہیں ہونی شاہی ہے دل کا ایک بہت بڑا بوجھ بدگمانی ہے دو آدمی بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کوئی آدمی ترقی کر گیا کیسے ترقی کر گیا ایک بات میں بتا دوں آپ کو انسان کی پوری حیثیت کوئی انسان نہیں جان سکتا آپ دکھتے کچھ اور ہیں حقیقت میں کچھ اور ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں آپ دو چار لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ مال ڈال کر کے کاروبار کر رہے ہیں یہ آپ کا لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی پوری کمائی وہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر زمین خریدے ہوئے ہیں ریل اسٹیٹ کا کاروبار چلنا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں اب آپ کی نگاہ میں وہ پانچ لاکھ کی دکان ہے اگر وہ آدمی کروڑپتی ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ معمولی دکان رکھنے والا اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ بات ہے کی نہیں آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں آپ اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں آپ اپنے دل کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں دلوں کو صاف رکھو بدگمانی نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو کیوں اس لیے کہ باز گمان گناہ ہے آدمی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ترقی کر گیا بدگمانی کسی کے پاس پیسہ ہو گیا بدگمانی کسی کی کسی سے دوستی ہو گئی بدگمانی انسانوں کو چھوڑو انسان اللہ سے بھی بدگمانی کرنے لگتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں میرا بندہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے میں اس کے بارے میں وئی صحیح ہوں تو دلوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ای یا کم والذن فا انہ الظن اکذب الحدیث اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی پریشاں ہر ایک زندگانی رہے گی اگر سکون کی زندگی شاہتے ہیں تو دلوں سے ان بیماریوں کو دور کر دیں دل کو پاک کر دیں دل کو ہلکا کر دیں جتنا زیادہ دل ہلکا رہے گا وطنہ ہی سکون کی زندگی گزرے گی سکون کی نگا کی بھی موسیقی